موسیقی اللہ رحمہ رہے ہیں جی میں میرے بیٹے نے یہ جگہ دوہزار ستارہ میں لیے ایک انتقال ہمیں آیا ہے خورم انیف کی طرف اور تین دو کنال پن رکھا میرا انتقال ادھر میرے پاس مختارہ آم مختارہ خاص وہ بھی میرا ہے چار کنال جو گہ در میری ہے ان لوگوں نے پیسے لیے چونکہ اس وقت یہ بنجر تھی اس کی ویلیو نہیں تھی میں نے تیس لاکھ روپے کنال ستائیس تیس لاکھ روپے کنال لیے چار چار مر لے پانچ پانچ مر لے لوگوں کو ہم نے اپنے بچوں کی منصرے میں ایڈیوکیشن کے لیے یہ لوگوں نے اس میں نوے فیصد بن گئے تھے میرے پاس پیسے اور نہیں تھے میں اپنا یہ مٹیریم میں نے پھیکا ہے یہ اپنا مکان بنا رہا تھا ادھر ان لوگوں نے پولیس کے تھرو یہ میڈیا انہوں نے دیکھ لیا پولیس کے تھرو اور مجھے دمکییں بھی دیں کہ اسے یہ آئے سے گولی مار دو کیا یہ ملکعین ہے کہتا ہے ادھالت کے سٹے کے باوجود یہ لوگوں نے آپ نے دیکھا یہ کام کر رہے ہیں ادھالت کا سٹے موجود ہے ہمارا انتقال موجود ہے ہمارے پاس قبضہ ہے یہ شخص چاند گھنڈوں اور پولیس کے ساتھ اثر لے کر یہ پولیس اگر ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے آئے گی وردی ہم کہتے ہیں یہ جو سونی درتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے لیکن ایسی وردی نہیں جو وردی کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں جو یہ بدماشیاں اور جو مال بناتے ہیں میں عمران خان سے بھی کہتا ہوں خودارہ ان لوگوں کو انہوں نے غریبوں پہ مانسرہ میں ظلم ڈا دیا ہے جب سے یہ ڈی پی اور ڈی سی آئے ہیں اور ادھر ایک پٹواری لگایا ہے یہ خوانین کا پٹواری ہے عام آدمی کو بغیر چار آج چار پانچ سال سے بشیر پٹواری ایک ہی جگہ تائینات ہے دیکھے خالد ریٹائر ہے وہ اسی جگہ پہ ہے اگر انہوں نے اس وقت زمین نہیں بیچ دی تھی کیوں بیچی ہم لوگوں پہ جب آج یہ دوبارہ قبضہ کر رہے ہیں نوے فیصد آپ آبادی کو دیکھنے نوے فیصد آبادی کمپلیٹ ہو گئی ہے پٹواری ملا ہوا ہے پچاس لاکھ میں الفن میں جامعہ مسجد میں قرآن پیاد رکھوں پچاس لاکھ روپے ہم مجھ سے دو کنال پندرہ من رہے کے انتقال کے مانگ رہے ہیں پچاس لاکھ روپے بشیر پٹواری لیکن عمران خان نے کہا یہ جسٹس ہوگی یہ پھٹے پرانے کپڑوں کی جسٹس نہیں ہے یہ خان اور خانین کی پولیس ہے اور ان کا معاملہ ہے میں ڈی پیو کے خلاف ڈی سی کے خلاف میں آلہ عدالتوں تک جاؤں گے ان کے پیچھے ہماری میں نے تین درخواستیں دیئیں باعث ہے کہ میری اہماری عدالت کتھانے میں سنتا ہی کوئی نہیں ہے غریب آدمی کی مانسرہ کے تھانے میں کوئی نہیں سنتا غریبوں کو پکڑو ان پیچھرس ڈالو اور کر کر بھی دکھاؤ میں گراس لور لیول کا پالیٹیشن ہوں میں ڈسٹرک ممبر کی رہ چکا ہوں انہیں اکی سے بھی الیکشن میں لڑ چکا ہوں چونکہ یہ ضرور لوگ ہیں عدالتوں میں عدالتوں میں یہ عدالتوں میں نہیں یہ انتظامیہ میں یہ ضرور لوگ ہیں ان کو لغام دی جائے اگر غریب آدمی اپنی زمین پہ اور عورت پہ مر سکتا ہے اگر ہمارا کوئی جانی نقصان در ہوا عدالت نے ہمیں کام کرنے کی اجازت دیئے ہم آپ کو ڈاکومنٹ دیتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اور صرف موزوری کرتے ہیں اور ان کا سسلہ ہے خورو مانیف یہ ساری زمین بیچ چکا ہے جیلی پٹوارہ سے آکے جب عدبراری ہوتی ہے تو دونوں مالک حاضر ہوتے ہیں قانون کہتا ہے ہمیں لوگ غریب بات بھی کو پتہ ہی کسی ریڈی والے نے چار مر لے دیئے کسی نے دوسرے نہیں دیئے یہ چین گھنڈوں کے ساتھ پولیس کو لے کر آکے کبزہ کرتے مارتے ہیں میں اپیل کرتا ہوں کہ ان دو افسروں کو فیل فور یہاں سٹھ آیا جائے کوئی ٹھیک افسر یہاں لائے جائے یہ دونوں اور اس کے خلاف میں میں اتجاج کا اعلان بھی کرتا ہوں انشاءاللہ بد والے دن ڈی پی آفس کے سامنے درن ہوگا ڈی سی آفس کے سامنے درن ہوگا اعلیٰ ادالتوں تک جائیں گے میں اس دو ازار سبحانہ سے پہ یہ ساری کٹائی ان پورے ملنوں سے گزر بلکہ خنوب خان نے بھی یہاں سے مٹی مجھ سے مانگ کر دیا کر گئے اس ساری کٹائی میں نے کرائی یہ پلاٹ کو میں نے ٹھیک کرائے اس ساری بستی چیز کی گواہ ہے شہزادہ گشتاصف خان اس کی چیز کا گواہ ہے پوچھ لیں اسے علف دے کر کہ میں اگر ہماری ایک بات بھی غیر قانونی ہوئی ہمیں فاسی پر لٹکا دو ان موزوروں کو لغام دو ورنہ منصر کا امن تباہ ہو جائے گا یہ میں کہہ دیتا ہوں ہمیں غریب لوگوں کو کمزور نہیں سمجھا جائے ہم جان دے سکتے ہیں ہم جان دے سکتے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اور میں سات آزارہ قومی محاج تیریک شبہ آزارہ جمعیت علیہ مآلہ اسلام اور ہر پارٹیز کو کہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں